اسلام علیکم ورحمت اللہ حکراتا امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور مالک کا بہت بہت کرم ہوگا آپ سب پہ تو آج آپ کا بھئی کچھ مہمان آئے ہوئے تھے اور ان کی گڑی کھڑی ہے بھئی اور ان کے ساتھ رہاں مسروف اس وعی سے ٹائم بالکل بھی نہیں دے سکا پہلے چھوٹا مٹان کے ساتھ ولوگ شوٹ کیا تھا تو ابھی شام کا ٹائم ہو چکا بھئی وہ رہا سورج غروب ہونے والا ہے ویو چک کریں سین چک کریں ماشاءاللہ سے کتنے پیارے ہیں اور وہ ہمارے ذہن بھئی بیٹھے ہیں والیکم سلام ادھر سے ہائے کر رہے ہیں ادھر یہ بینسنشن سے چار رہی ہیں اور آج آیا ہے ہمارا پشاور سے ایک اور نیا مہمان جو کہ بھئی پانچ سات دن ہمارے پاس رہے گا اس سے آپ کی میں ملاقات کرواتا ہوں یہ سین ہے انہی سینز کے ساتھ آج کا ولوگ کرتے ہیں سٹارٹ یہ آیا ہے ہمارا پشاور سے مہمان رزاق خان اور یہ ہمارے لئے لائے پشاور سے تحفے دکھاؤنا رزاق کیا لے کے آئے یہ لائی ہے بھائی رزاق نے انباکسنگ چک کریں درانتی انباکسنگ ہو رہی ہے بھائی یہ چک کریں یہ آئی ہے پشاور سے یہ آگئی بھائی درانتی کسی کے لئے پشاور سے کیا تحفہ آتا ہے کسی کے لئے کیا اور ہمارے لئے لے کے آیا ہے رزاق درانتی رزاق کہتا ہے میند مزدوری کرو درانتی کے ساتھ اور بھائی اپنی صحیح بناؤ بیسوں کے لئے گاس کٹو بھائی سین یہ ہے کہ یہ ادھر سے اچھی نہیں ملتی تو یہ ادھر سے لے کے آئے اور دوسرا کیا لے کے آئے ہو رزاق رم بی اس سے کیا ہوگا گوڑی کے لئے تو بھائی یہ دو چیزیں آئی ہیں پشاور سے وجہ یہ ہے کہ ادھر سے یہ اپنے صحیح مل بھی جاتے ہوں گے مجھے پتہ نہیں ہے مزفر شاہ کے بیٹے ہیں یہ رزاق تو مزفر شاہ گھر جائیں گے کچھ دن تو یہ جانور شانور سنبھالیں گے اور یہ چیزیں ادھر ضرورت پڑتی ہیں انہوں نے کہا جی میں ادھر سے لے آتا ہوں ابھی ہم نے ادھر دیکھا جی کہ اس کے ادھر سے پتھر گائے بہر رزاق اس کے پتھر کدھر گئے ہوں گے آپ تو ابھی آیا ہے وہ پڑھے ہیں نا یہ ازین کربانی کا جانور زبا کیا کسائی صاحب جو ہے نا ہمارے وہ سارے پتھر اٹھا کے ادھر لے کے گئے واپس راکھ دیتے ہیں ابھی یہ پتھر بسم اللہ جی یہ رہے ہمارے پتھر جو کہ کسائی ہمارا ادھر لے کے چلا گیا تھا یہ لگا دیتے ہیں اپنی جگہ پر دیکھو ایکزیکٹ آیا ہے فکس چیک کرو ادھر سے ہی لے کے گیا تھا ادھر سے لے کے گیا تھا میں نہیں کسائی یہ 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 اب اپنی اوریجنل حالت میں آ گیا جی اس دن کسائی ہمارے نے ادھر سے پتھر اٹھا کے یہ والے پتھر اٹھا کے ادھر جانور زبا کیا تھا تو ادھر لگا دیا تھے ریگولر ایکسائز کا سلسلہ نہیں چل رہا اور چار پتھر اٹھائیں تو سانس پھول گیا بھئی اچیب بات ہے تو بھائی ابھی میرا موڈ بن چکا ہے ادھر ایک درخت لگا ہوا ہے بڑا مزیکہ سا اس کے ساتھ فروٹ لگا ہوا ہے تو وہ کھانے کے لئے یہ آپ کا بھائی جا رہا ہے اور ساتھ میں آپ کو بھی دکھاتے ہیں باقی بارشیں سہی ہوتی ہیں اندھر میں پانی چکھ رہے ہیں کھڑایا جگہ جگہ پہ صحیح بارشیں ہوتی ہیں بھائی روز بارش ہوتی ہے روز شامو بارش ہوتی ہے اس ویسے گرینری بھی سہی لیول کی ہے ادھر کی ابھی الحمدللہ سے یہ گرینری چکھ رہے ہیں یہ سب بارشوں کا کمال میرے رب کی قدرت ہے یہ بیٹھے ہیں ہمارے شیخ صاحب اور زین بھائی السلام علیکم زین بھائی کسے ہیں اب بہت عرصے کے بعد آئے ہیں زین بھائی آپ سے اٹھ کے ملے پڑے ہیں خیر و آفیت سے ہیں بہت شکریہ آپ کا یہ ویوز کی وجہ اٹھ کے مل رہے ہیں پہلے بھی اتنی عزت دیتے تھے مجھے محسوس ہو رہی ہے اور شیخ بھائی بھی ہمارے ادھر ہی موجود ہیں تو ابھی چلتے ہیں فروٹ کھانے کے لئے آج جی تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں دراخت کے بلکل قریب یہ رہا دراخت وہ والا فروٹ کا اور اس پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ فروٹ پکے ہوئے ہیں کہ نہیں امید کرتا ہوں کہ بھائی پکے ہوں گے کیوں کل میں کھا گیا تھا باقی اس طرف کا سین چک کریں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے وہ نیچے گا رہا ہے اس میں آگ جلی ہو گیا تو کھانا شانا پکا رہے ہیں پہنچے ہیں جی ہم دراخت پہ اور یہ ریڈ کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پکا ہوا ہے ابھی زیادہ نہیں پکے ہوئے یہ سارے پکنے ہیں بھائی جتنے بھی اس کے ساتھ فروٹ لگے ہوئے ہیں سب پکنے تھوڑے تھوڑے پکے ہوئے ہیں وہ ریڈ کلر کا آپ کو نظر آگا وہ اس طرح کچھ دانے جو ہے وہ پکے ہوئے ہیں تو وہ ہم اتارتے ہیں پھر کھاتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں میں نے جڑنا ہے اس درخت کے اوپر یہاں سے گزر کے جاؤں گا ادھر اور پھر وہاں سے ہو کے وہ فروٹ لگے ہوئے وہ اتاروں گا سو لیٹس سی کے بھائی کیسے درخت پہ جاتا ہے آپ کا آپ کا بھائی اتنا رزق نہیں ہے بچپن میں ہم ادھر سے بہت دار کے جائے کرتے تھے ہم بڑے شیر ہو گیا بچپن کا پہ بسم اللہ جی یہ ایک اور یہ نمبر دو اگل بھائی ادھر ادھر اگل میں پہلے خود چیک کرنوں پھر آپ کو بھی دیتے ہیں ایک زین بھائی کو دے دیتے ہیں ادھر زین بھائی پیٹھیں کیچ کیجئے گا زین بھائی تینکیو اتنا نیک نیو میں خراب تھا بل بہدر قریب گریں ہاں کیمرہ اُس دن ہم ویڈیو بنا رہے تھے تو یہ میں نے اتارے کوئی بیس پچیس تو یقین جانے میں ایسے بسم اللہ کر کے کھولتا خراب بسم اللہ کر کے کھولتا خراب آج بسم اللہ کرتے ہیں کیا چیز ہے زین بھائی پیچھے سے ان میں ٹیسٹ بھی نہیں ہے میں نے اتارے بھائی دو جو تھا کچھا زین بھائی کو خوش کرنے کے لیے میں ان کی طرف پھینک دیا اور انہوں نے کھول کے کھا بھی لیا یہ پکا ہوا ہے اس کے اندر ٹیسٹ ہوئی ہے الحمدللہ بہت مزے کا ہے اوہ اللہ کوڑ بھائی ہے اوڈیوز کوڑ بھائی ہے چیک کر نہیں نہیں چیک کرو اوہ اللہ اوہ اللہ چک کرو اوہ اللہ اوہ اللہ اب کھو اب نہیں کہنا کہ ٹیسٹ میں ہے چیک کرو جو دیا تھا وہ کچھا تھا اوڈیوز چھوٹ مار رہایا کوئی ٹیسٹ یا فیک چھوٹا ہے اسلامپورا چھکا ہی دے گی لوں اوہ اوہ اللہ یہ بندہ غلط قائد کر رہا ہے خود کھا بھی رہا ہے اور یہ کہہ بھی رہا ہے کہ جو ہے اس کو چھائید ڈر لگا ہے میرے سے کوئی کھانا جائے بہت مزے کیا الحمدللہ یہ بندہ مان نہیں رہا کہ اس میں ٹیسٹی ہے اوہ اللہ اوہ اللہ کسر سے کل میرے پاس آئے میں مان ان کو میں نکلیا ان کو وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے ہم شہد کہا رہے ہیں تو یہ بندہ مانتا نہیں ہے اس کا مو ہی بیس ہوا دا ہے ایسا شہد میرے کو دیکھتا ہے فیک طریقہ اوہ شیخ بھائی اب میں چڑھتا ہوں در اوپر سے اتارتا ہوں ایک وہ لگا ہے وہ صحیح پکا ہوا اس بندے کی باتوں پہ آپ نے نہیں جانا جو لوگ کشمیر سے ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں یہ جو سرخ ہنجیر توسا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ کتنا زیادہ صحیح ہوتا ہے بھائی یہ بندہ سارا سارا غلط گائٹ کر رہا ہے توسا اور ہوتا ہوگا یہاں پہ اسلامپورے میں ایک فکہ ہے یہ بٹھا ہے بٹھا نہ زین بھائی کی نہ میری ابھی ہمارے شیخ بھائی گیند رخت پہ اور فل پکا ہوا ایک دانہ اتار کے لئے ہیں شیخ بھائی کی بات دیندار آدمی ہمارے شیخ بھائی ان کی بات مانتے ہیں شیخ بھائی ہونیسٹ ریویو دیجئے کہ ٹھیک ہے آئے 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 جو دانہ آپ کے ہاتھ لگ رہے ہیں اس میں تو بیسے بھی ٹیسٹ بہو جائے ہیں سچی بتانی ہے شیخ بھائی ظالم بہت مزے گا زین بھائی جوٹے صاحبت ہو گئے جب میں نے یہ کھایا ہے جناب ابھی میری بات سنے اسے کہ گوا موسا یہ کہہ رہے ہیں ہم دونوں بھائی اس لئے اس لئے ہمارا کر رہے ہیں اللہ کی طرح سے بڑھایا گیا فروٹ ہے اس میں یہ بہت بہت ہے ادھر دیکھیں میں ادھر مڑا ہوں میں ایلو بھائی پھینکو دے دے زین بھائی کو بھی اب کھاؤ زین بھائی اللہ کی نعمت ہے کھا کے شکر ادا کرو نہیں فراڈی نمبر ایک دیکھیں خود کھا بھی رہا ہے اتنی دیر سے کھا رہا ہے اگر ٹیسٹ نہیں ہے تو نہ کھاؤ شیخ بھائی سامنے میں ایک لگا ہوا ہے اس کو اتارتے ہیں شیخ بھائی بھی اس کی طرف دیکھیں ترچیوی نگاہوں سے میں اتار لوں میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا نبیل بھائی یہ ساری آپ آئیں اس کو اتاریں ادھر بھی ہے وہ ریڈ کلر کا ایک یہ اتار لیا نبیل بھائی شیخ بھائی ہمارے شوک سے کھاتے ہیں انجھیر کیونکہ اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے ابھی چڑھنے درخت کے اوپر اور یہاں سے اتاریں گے کیونکہ یہاں پہ لگے ہوئے ہیں نبیل بھائی یہ آپ کے بالکل سامنے ادھر میں نہیں خوش ہوتا میں کافی کھا لیا یہ آگیا بھائی ماشاءاللہ صحیح لگ رہا مجھے بھی آپ نیچے آئیں پھر اس کو اوپن کر کے کھائیں گے ابھی میں کیمرہ بند کرتا ہوں تو یہ اتارتے ہیں پھر شیخ بھائیں گے میں کیچ کروں گا پھر کھائیں گے یہ اتار رہے ہیں ہمارے نبیل بھائی نے انجھیر اور ابھی نبیل بھائی اتار رہے ہیں درخت سے واپس آج ہے نبیل بھائی ختم ہو گیا ابھی آئیں پھر بیٹھ کے ان کو کھاتے ہیں بھائی ہمارے شیخ بھائی نے بہت زیادہ میند کیا اور درخت سے اتار آئے ہیں کپڑے شپڑے سارے ہی تر خراب ہو جاتے ہیں نبیل بھائی آپ کے بھائی کے کام چاہتے ہیں شیڑ چاہتے ہیں اب آپ کھولیں یہ چاہتے ہیں بسم اللہ برکت دے نبیل بھائی ماشاءاللہ یہ چاہتے ہیں زین بھائی زین بھائی کھانے اسے باتیں اتنی کر لیا کہ ابھی وہ کھا بھی نہیں سکتا جہرے بے الحمدللہ سے بھائی ابھی ہم آ چکے ہیں اپنے زین بھائی کے پاس ہم نے جو توڑے تھے زین بھائی کے ساتھ بھائیوں والا محبت پیار بھی تو آئے نہ دے یہ زین بھائی کے لئے ہم سپیشل لے کے ہیں زین بھائی ہونیسٹ ریویو ہونیسٹ ریویو ہونیسٹ دیجئے گا ریویو بھائی میں بھی جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے لئے کچھ نہیں کہوں گا ایک مند ایڈا کھانا ہے آپ نے ریویو دیں بلکل کوئی سٹی ہونیسٹ دیجئے حجم ہونیسٹ زین بھائی وہ کھا بھی گئے اور طریف بھی نہیں کی کیوں کیوں کہ یہ کیا طریف بھی نہیں کی کیوں کہ ایسٹی تھی نہیں میں اس کی کیسے کیوں بھائی کی حسین ہم نے وہ جو بیسٹ اتار ہیں وہ ان کو دیئے کہ آپ کھا کے ریویو دیں کھا کے بھائی بھائی سے اور بہتر لگتے ہیں اور بہتر لاکھنے بہتر بہتر مزے کے اور بہت ہی ٹیسٹی تھے بھائی الحمدللہ سے چیک کریں ہمارے مظفر شاہ آج اپنے بیٹے کے ساتھ ملکے مظفر شاہ بہت چہرہ مسکرہ رہے ہو آج خیر تو ہے ایک تو گھر جانے کی خوشی اور دوسرا بیٹے سے ملاقات آئے تو مظفر شاہ کا بھائی پروٹوکول ہی کچھ آلا گئے کل مظفر شاہ جا رہے ہیں گھر اور پھر واپس آئیں گے کچھ دنوں کے بعد دنگی میں فرس ٹائم ہماری مکعی کسی نے لائنوں میں لگائی ہے مظفر شاہ نا وہ بات جائے گی نا اندر ہے نا رزاک وہ خیال کرے گا انشاءاللہ مکعی اور مکعی جو بات جائے گی لائنوں میں لگائی ہے مکعی بڑی خوبصورت سے ہاں وہ ادر سامنے سے بہت پیارا اس کا ویو آتا ہے ابھی تو یہ چھوٹی ہے اس طرح سے لگ نہیں رہی یہ لگی ہوئی ہے لائنوں میں مکعی بھائی اور یہ چھوٹی ہے لائنوں میں لگائی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی میں لگائی ہے اللہ پاک مظفر شاہ کو صحیح تندرستی اور زندگی دے بھائی کام چھوٹی ہے نا نظر آ رہا ہے مظفر شاہ کا استہا 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 ابھی بھی مظفر شاہ کو اس طرح کا ٹائم نہیں مل سکا تھا کیا خیال ہے ہاں گاس ختم ہو رہا ہے نا یہ صرف اس پر ہوا ہی یہ مرجا جائے گی یہ یہ چھوٹی ہے ماشاءاللہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اس طرح سر سبز آپ کے کھید پہلے ہی یہ ہوتا تھا کہ ہمارے جو کھید تھے بھائی ہستہ ہستہ ختم ہو رہے تھے پھر میں نے چھوٹی چھوٹی جگہ بھی وہ ہے وہ لے کے ان کو میں نے کوشش کیا کہ کس کیا جائے جتنی بھی چھوٹی چھوٹی یہ دیکھیں نا نیچے جو چھوٹی چھوٹی جگہ وہ ساری میں نے ان پر فصل لگوا دیا تاکہ یہ بیوٹی ہے بھائی نیچرل قدرتی بیوٹی ہے اور پھر خوراک بھی یہ ملتی ہے تو یہ چھوٹی 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 ہے یہ چھوٹی 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 ہے